سبق نمبر تیس سیاست تو پہلا سوال اس کے اندر جو ہے بھائی ہے اقوام متحدہ کب قائم ہوئی یعنی جو یو اینو ہے یہ اس کو یو اینو بھی بولتے ہیں یو اینو یو نائیٹڈ نیشن اورگنائزیس اقوام متحدہ تنظیم جو ہے چوبیس اکتوبر انیس سو پینتالیس کو قائم ہوئی یعنی یہ جو بنی تھی چوبیس اکتوبر کو بنی تھی اور انیس سو پینتالیس دوسرا سوال ہے آج کل اقوام متحدہ میں کتنے ارکت اراکین شامل تو اس میں جو اراکین ہیں یعنی میمبر جو ہیں اب 193 ممالک اقوام متحدہ کے رکنے ہیں یعنی جنہوں نے میمبرشپ لے رکھی ہے ان ممالک کی جو تعداد ہے وہ 130 ہیں اقوام متحدہ کے اہم اداروں کے نام لکھیں اقوام متحدہ کے جو اہم ادارے ہیں ان کے نام لکھیں جرنل اسمبلی سلامتی کونسل اقتصادی اور سماجی کونسل بہن اقوامی عدالت انسام اور سیکریٹریٹ یہ اس کے جو ہے پانچ اہم ادارے ہیں جو کہ میں نے آپ کو ان کا نام بتایا جرنل اسمبلی سلامتی کونسل اقتصادی اور سماجی کونسل بہن اقوامی عدالت انسام اور سیکریٹریٹ یہ اس کی تنظیم اس کے بعد اس کے بعد اس کا چوتھا سوال ہے ویٹو ویٹو پر ایک نوٹ لکھیں ویٹو کیا ہے دیکھیں سیکریٹری کونسل اقوام اتحیدہ کے ایکزیکیٹیو باڈی ہے جو سیکریٹری کونسل ہے یعنی ویٹو اور اسے جو ہے عالمی امن کے قیام کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے ضروری اقتماد کرنے کا حق ہے یعنی یہ جو ہے پوری دنیا میں عالمی امن قائم کرنے کے لیے جو اقتماد اٹھا سکتی ہے اس کے حق حاصی نہیں کر سکتی ہے اس کے پانچ مستقل عراقین ہیں اور دس ارکان کا انتخاب ہر دو سال بعد ہو سکتا ہے پانچ تو اس کے ممبر ایسے ہیں جو پرمننٹ ہیں اور دس ایسے ہیں جو ہر دو سال میں بدلتے ہیں مستقل عراقین ارکان میں امریکہ انگلینڈ فرانس روس اور چین تجویز پر ان پانچ مستقل عراقین کی پاور عراقین کی پاور ویٹو پاور ہے ٹھیک ہے ان کی مطلب ان کا کہنے پہ ہی کچھ ہو سکتا اگر ان میں سے ایک نے بھی انکار کرا تو ویٹو خطرے میں ہے مطلب اس کا کوئی کام نہیں ہو اور اگر سب نے وہ کہ دیا اکے تو پھر یہ بھی اکے ہو جائے جی اس کے بعد آپ کا پانچوہ سوال ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس پر ایک نوٹ لگیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کیا ہے کورٹ آف جسٹس وہی ہے جو پورے عالمی طور پر پوری دنیا میں انصاف کرتا یہ عدالتی ادارہ ہے جو رکن ممالک کے لیے باہمی تنازات کے فیصلہ کرنے کے لیے قائم ہے جو اس کے رکن ہیں جو میمبر ہیں ان کے درمیان اگر کوئی ممالک وہ ممالک بھی ہیں اور ان کے رکن بھی ہیں اور ان کے درمیان کوئی بھی تنازہ ہوتا لڑائی جگڑا ہوتا اس کو فیصلہ کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے بہن الاخوامی عدالت انصاف کی حصے سے کسی ملک کے سپریم کورٹ جیسی نہیں اور انصاف کی حصے سے جو ہے کسی ملک کے جیسے سپریم کورٹ ہوتا اس کے جیسی نہیں یہ عدالت کسی تنازے پر اس وقت تک غور نہیں کر سکتی جب تک دونوں فریق یا دونوں ریاست اپنے تنازہ ان کے حوالے کرنے کے لئے تیار مطلب اگر ایک تیار ہے کہ ہم آپ سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں لیکن دوسرا کہہ رہا ہے نہیں ہمیں آپ کی ضرورت نہیں تو یہ عدالت کچھ نہیں کر سکتے بلکہ جب تک دونوں راجی ہو جائیں گے دونوں تیار ہو گیا دونوں کہ آلیمی عدالت میں چلو اور آلیمی عدالت میں بہنچ گا اس کے بعد ان سے کہا کہ آپ ہمارا فیصلہ کر دو تو جب یہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس آپ کی خدمت انجام دے سکتا ہے آپ کی فیصلہ کر سکتا ہے مزید یہ کہ اس کے فیصلے عملی طور پر مشاورتی ہوتے ہیں مطلب عملی طور پر مشاورتی ہوتے ہیں کہ بھئی آپس میں باٹھ کے اس مزید اس کے فیصلوں میں پابن انصر نہیں ہوتا مطلب پابن انصر کا یہ ہے کہ یہ بھی جو فیصلے کرتی ہیں وہ یہ نہیں ہوتے کہ بھئی آپ کو اسے ماننا ہی ماننا ہے بلکہ آپ اسے رد بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک عدالت کی شکل تو ہے لیکن دیکھا جا ہے تو یہ عدالت سے تھوڑی سی کچھ نیچے ہے ہلزب یہ کرتی تو ہے لیکن اس طرح سے اس کی پاور نہیں ہے اس کے بعد اس کا آخری سوال ہے کہ اقوام متحدہ کی تنظیم یوہینوں کے مقاصد کیا سب سے پہلا اس کا جو بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں امن کس طرح قائم کے جائے شانتی کس طرح بنائے جائے پیس فل کیسے رہا جائے تو اس کا پہلا جواب آپ لکھ دیں گے بین الاقوام امن اور سلامتی کو برقرار رکھنا یعنی پوری دنیا میں امن کو بنائے رکھنا مختلف اقوام کے درمیان دوستانہ تعلق استوار کرنا جو الگ ملک ہیں ان کے درمیان دوستانہ تعلق بنائے رکھنا اس کا دوسرا کام ہے تیسرا ہے بین الاقوام سطح پر معاشی سماجی اور سخافتی اور انسانی مسائل کو انٹرنیشنل لیویل پر معاشی مسائل کئی بے روزگار اس کو سماجی مسائل ہے اس کو سخافتی ہے کلچر کو اس کو ریپریزن کرنا انسانی مسائل انسانی حقوق اور بنیاد آزادیوں کے لئے بہامی تعاون کو یقی اور انسانی حقوق کے لئے بھی کام کرتی اور بنیاد آزادیوں کے لئے بھی یہ کام کرتی ہے اس کا بین الاقوام تنظیم کا یہی کام ہے اس کا مین اوپجیکٹ یہی ہے کہ دنیا میں امن کس طرح قائم سبق نمبر تیس کیونکہ میں آپ کو سمجھا اگر آپ کے سمجھ ماں آیا تو آپ اپنے سے جو جا اور شیئر کریں سبسکر اور اس کے اندر آپ نے دوستوں بھی بھیج دینا یہ پورا میں آپ کو سمجھا جا سبق نمبر تیس شکر